ایک بہت اہم جو چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جنگو ازم جو بھارتی حکومت کا ہے یہ ختم نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ابھی دو تین دن پہلے ہی نرند موڈی کا کچھ دن پہلے کہنا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ کریں تو ساتھ سے دس دن کے اندر ہم لوگ یہ جنگ جیت لیں گے یہ شاید وہ دیوانے کے خواب سی بات لگتی ہے لیکن یہ رویہ اور یہ طریقہ کار پورے بھارت میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے یہ نرند موڈی کی خامخیالی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے کامیاب ہوسکتا ہے کیونکہ ان کی فوج میں اتنی حمد نہیں ہے نہ وہ جذبہ ہے نہ وہ ولولہ ہے یہاں لوگ حقوق کے لیے لڑیں گے اور ہندوستان کو شکست فاش دیں گے میرا خیال ہے ان کی فوج جو ہے ایسے بیانات تو جاری کریں گے جاریانہ لیکن یہ کہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے انہیں معلوم ہے کہ پاکستان بھی ایک جہری قوت ہے اور جہری قوت نہ بھی ہو تو آمنے سامنے اگر مقابلہ ہو تو بھارت کی یہ استعداد اور استطاعت نہیں کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے یہی پورے کا پورا علاقہ جو ہے مقوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ان کے لیے قبرستان بن جائے گا یہ تو میرا مطلب ہے وہ اور دوسرے یہ ہے کہ اس وقت تو نرند موڈی اور امید شاہ اور راشریہ سوائم سیوکسنگ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی قوم کے ساتھ جنگ آزما ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا جنگ لڑیں گے اور دوسرے یہ ہے کہ جو جو استعماری قوت ہوتی ہے امپیریل پاہر ہوتی ہے جو کلونیل پاہر ہوتی ہے کبزور ہوتی ہے ہم جذبے سے لڑیں گے وہاں مرسنری سے لڑیں گے کرائی کے جو ان کے فوجی ہیں وہ لڑیں گے اور وہ کیوں ماریں گے لوگوں کو آ کر مطلب وہاں کتنی مقوضہ کشمیر و خودکشیاں ہوتی ہیں ویسے بھی انہوں نے اپنی فوج کا خیال نہیں رکھا ہوا وہاں خاص طور سے جوانوں کا خیال نہیں رکھا ہوا ادھر ہماری طرف جو ہے سن سو سیتالیس سو سیتالیس میں ہم نے ڈوگرا فوج کا صفایہ کر دیا تھا اور اسی طرح سے گلگت بلتستان کی لوگوں نے ڈوگرا فوج کو شخص دی تھی تو یہ کس برتے کے اوپر کس بلبوتے پر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے